ہیلو دوستو ساگت ہے آپ سبی کا اور آج میں آپ کے ساتھ ایک نیو ایف ایپ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے ہیٹ اے لف اور فرینڈ یہ ہے بوٹم وینگ ایف ایف ہے اور ساتھ ہی اومیگا واسیز بھی اور فرینڈ اس ایف ایپ کو بھی میں نے ہی لکھا ہے تو چلیے فرینڈ اپنی سٹوری کی طرح بڑھتے ہیں لیکن فرینڈ اسٹوری میں بڑھنے سے پہلے پلیج ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں تو فرینڈ ہماری سٹوری شروع ہوتی ہے بینگ سے بینگ جو ایک ٹیچر ہے بینگ کے ایک پانس سال کا بیٹا ہے جس کا نام ہے یوان بینگ جو اپنے ورک پر جا رہا تھا اور اپنے نیور یانلی سے کہہ رہا تھا سجے اس پار کوئی بھی آئے آپ اسے رینٹ پر ضرور رکھ لینا مجھے سمیں پیسو کی بہت ضرورت ہے میں نے آپ کو اپنے دوسرے روم کی چابی دی ہوئی ہے تو پلیج آپ اسے رینٹ پر ضرور رکھ لینا لیکن ایک بار ضرور دیکھ لینا کہ بھے انسان اچھا ہو یعنی نے کہا بینگ تم پریسان مت ہو اس بار جو بھی آئے گا میں اسے رینٹ پر ضرور رکھ لوں گی لیکن میں پہلے اس کی بات تمہارے ساتھ کرا دوں گی بینگ نے کہا ٹھیک ہے سجے اب میں جاتا ہوں مجھے لیٹ ہو رہا ہے اور بینگ نے یوان کی طرف دیکھا اور کہا چلو یوان یوان نے کہا ٹھیک ہے ماما بینگ جو اپنی کلاس میں سبی بچوں کو پڑھا رہا تھا تبی بینگ کا فون بجا جو یعنی کا فون تھا بینگ نے فون کو اٹھایا لیکن بینگ یعنی کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا یعنی جو بینگ سے کہہ رہی تھی بینگ یہاں پر ایک مین آیا ہوا ہے جو رینٹ کے لیے مکان چاہتا ہے تو کیا میں تمہارا روم اسے رینٹ پر دے دوں تم اسے بات کر لو لیکن بینگ جو یعنی کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا اور وہے کلاس سے باہر بھی نہیں جا سکتا تھا اس سمیں اس کی کلاس چک رہی تھی بینگ نے کہا سیجے جو آپ کو صحیح لگے وہ کر لو ویسے بھی مجھے اس سمیں پیسوں کی بہت جاتا جررت ہے اگر وہے میرے روم کا رینٹ صحیح دے رہا ہے تو آپ اسے رہنے دو جب بینگ اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا اس کے سامنے والے روم کھلا ہوا ہے اور بینگ کو یاد آیا کہ سیجے نے اسے میسز کر کے بتایا تھا کہ انہوں نے اس روم کو ایک قرائدار کو دے دیا ہے بینگ جو اس قرائدار سے ملنا چاہتا تھا لیکن بینگ کو ابھی بہت کام تھا اسے ابھی یوان کے کلو چینج کرنے تھے اس کے لیے کھانا بنانا تھا اور بینگ نے سوچا وہ آدھ میں اس قرائدار سے مل لے گا اور یہاں سوچتا ہوا بینگ اپنے روم کے اندر چلا گیا بینگ جو ابھی یوان کے کلو چینج ہی کر رہا تھا تب ہی وہاں پر یان لی آئی یان لی جس کے ہاتھ میں کچھ ڈیسیز تھی یان لی نے انہیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا بینگ تمہیں کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں بینگ نے کہا سیجے آپ میرے لیے بہت کرتی ہو تب ہی یان لی نے کہا بینگ تم میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو اور میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرتی میں جانتی ہوں تمہارے طویت آج کل ٹھیک نہیں رہتی ہے اور ویسے بھی میں تمہاری نیور ہوں اور نیور کو نیور کے کام تو آنا ہی چاہیے یان لی نے بینگ کو کچھ پیسے دیتے ہوئے کہا یہ ہیلو یہ ہے تمہارے روم کا ایڈوانس رینٹ ہے بینگ نے ان پیسوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا سیجے کیا اس کے کوئی فیملی نہیں ہے کیونکہ میں نے ابھی تک کسی بچے کی آواز نہیں سنی تب ہی ان لی نے کہا نہیں وہاں ایک سنگل مین ہے وینگ نے کہا سیجے اس کا نام کیا ہے اس سے پہلے کہ یان لی اس کا نام بتا پاتی تب ہی دور پر ایک بچے نے یان لی کو آواز دی اور اس نے کہا ممہ جل دی آؤ مجھے بھوک لگی ہے یان لی اپنے بیٹے جنگلنگ کی طرف دیکھ کر مسکرائی جنگلنگ نے وینگ کی طرف دیکھا اور وینگ کو گریٹ کیا وینگ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا جنگلنگ تمہاری پڑھائی کیسے چل رہی ہے جنگلنگ نے کہا انکل میری پڑھائی بہت اچھی چل رہی ہے جنگلنگ نے یوان کی طرف دیکھا یوان جو جنگلنگ سے بہت چھوٹا ہے جنگلنگ نے کہا یوان کھانا کھانے کے بعد میرے ساتھ کھیلنے چلو گے یوان نے ہاں میں اپنا سر ہلایا جو یوان کو کھانا کھلا رہا تھا لیکن اس کی نظر آج بار بار اپنے سامنے والے روم پر جا رہی تھی اسے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا کوئی اپنا اس روم میں ہے جسے وہے دیکھنا چاہتا ہے جسے وہے ملنا چاہتا ہے کھانے کھانے کے بعد یوان نے وینگ سے کہا ماما میں اپنا ہومبر کرنے کے بعد جنگلنگ گگا کے ساتھ کھیلنے کے لئے جاؤں وین نے کہا ابھی تم جاؤ اور جا کر جنگلنگ کے ساتھ کھیلو تم لوٹ کر ہومبر کر لینا میں تمہاری ہومبر کرانے میں تمہاری علم کروں گا وینگ جو اس روم کی طرف دیکھ رہا تھا اور وینگ کے قدر اس روم کی طرف بڑھنے لگے مانو جیسے اسے کوئی اس روم سے بھولا رہا ہے وینگ جو اس روم کے دور پر پہنچا تو اس نے دیکھا ایک مین جو دور کی طرف اپنی پیٹ کر کے سو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے مانو بہت کافی دنوں سے تھکا ہوا ہے وینگ جو اس انسان کو نہیں جانتا لیکن ایک جانی پہچانی اسمیل جو وینگ کی سانسوں میں کھل چکی ہے اور وینگ نے دھیرے سے بھد بھد آیا لنجا تب ہی اس انسان نے پلٹ کر دیکھا لیکن جب تک وہ انسان وینگ کی طرف دیکھ پا تھا وینگ نے خود کو ایک بول کے پیچھے چپا لیا اس انسان نے کہا وینگ وہ انسان کوئی اور نہیں ہمارا لانو بانچی ہے بانچی بیٹ سے اٹھا اور باہر کی طرف آنے لگا بانچی جب باہر آیا تھا اس نے دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا بانچی ایک پر پھر سے اپنی روم کی طرف جانے لگا اور پھر سے اس کا بہم ہے وینگ جو تھیجی سے اپنے روم میں پہنچ چکا تھا بانچی کو دیکھے بھی نہیں پہچان چکا تھا کہ وہ ہے کوئی اور نہیں اس کا لنجا ہے نیشٹ مورننگ وینگ نے اپنے جوگ پر جاتے ہوئے یانلی کو سبھی پیسے واپس دیئے اور کہا تیجے آپ نے جسے کل رینٹ پر رکھا تھا اسے کہنا کہ میں تمہیں رینٹ پر نہیں رکھ سکتا یانلی نے کہا لیکن وینگ تمہیں اسے کیا پروپلم ہے وہ ہے تو بیچارہ میں اسے یہاں پر نہیں رکھنا چاہتا آپ اسے یہ پیسے واپس کر دینا اور کہہ دینا کہ وہ ہے کوئی اور روم دیکھ لے میں اسے یہاں پر نہیں رکھ سکتا تیجے اس نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے اور اس کے بعد ہی اس نے یہاں ایڈوانس پیسے دیئے ہیں اور اس ایگریمنٹ کے حساب سے آپ کو کوئی ریجن بتانا ہوگا کہ آپ اسے کیوں نہیں رکھنا چاہتے آخر تمہیں اس میں کیا پروپلم لگ رہی ہے وین نے کہا اگر کوئی ریجن بتانا ہے تو کہہ دینا وہ ہے انسان کافی سسپیسیس انسان ہے دیکھا وہ ہے کل سے روم سے باہر بھی نہیں نکلا کہیں ایسا نہ ہو وہ ہے کوئی چور ہو یا پھر کوئی لٹیرہ یانلی مسکرائے اور یانلی نے کہا وین مجھے اتنا انسان کی پہچان ہے وہ ہے کوئی چور یا لٹیرہ نہیں ہے اس کے بولنے کا ڈھنگ بتاتا ہے کہ وہ ہے کافی اچھی ریملی سے بلونگ کرتا ہے اور وہ ہے کافی اچھا انسان بھی ہے وین نے کہا لیکن سیجے میں اسے یہاں پر نہیں رکھنا چاہتا یانلی نے کہا لیکن وین تمہیں کوئی تو ریجن بتانا ہوگا میں اس طرح اسے جانے کے لیے نہیں کہہ سکتی وین نے کہا تو سیجے مجھے ابھی لیٹ ہو رہا ہے مجھے ابھی جانا ہوگا اس بارے میں میں شام کو بات کروں گا وین کے وہاں سے جاتے ہی جن جیسوان نے یانلی کی طرف دیکھا اور کہا یانلی مجھے تو اس انسان سے زیادہ یہ ہے انسان سسپیسیس لگتا ہے چار سال ہو گئی ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے لیکن ہم نے کبھی بھی اس کے ہسپینڈ کو یہاں پر آتے ہوئے نہیں دیکھا اور جبکہ یہ ہے ہمیزہ کہتا ہے کہ یہ ہے گھر اس کے ہسپینڈ کا ہے وانجی جو ابھی سوہی رہا تھا تب ہی وانجی کا فون بچا جس پر کسی اوپیسر سیچینڈ کا فون آ رہا تھا وانجی نے اس فون کو ریسیب کیا وانجی جس نے ابھی فون پر ہیلو بھی نہیں بولا تھا تب ہی اوپیسر سیچینڈ نے کہا اوپیسر لان تم اچانک کہا چلے گئے ہو یہاں پر ہر کوئی تمہیں ڈھونڈ رہا ہے ہر کوئی تمہیں پوچھ رہا ہے صبح سے میں یہاں پر سبی کو جواب دیتے دیتے تھک چکا ہوں وانجی نے کہا سر مجھے بس آدھے گھنٹے کا سمیں دی دیئے میں آدھے گھنٹے میں وہاں پر پہنچ رہا ہوں سیچینڈ نے کہا وانجی لیٹ مت کرنا یہاں پارٹی تمہارے لیے رکھی گئی ہے میرے لیے نہیں یہاں پر تمہیں سمانت کیا جائے گا اور تمہیں یہاں پر نہیں ہو چلو اب فون کاٹو اور جلدی سے یہاں پر آؤ وانجی نے کہا ٹھیک ہے اور کہہ کر وانجی نے کول کاٹ دی وانجی تیار ہو کر اپنے روم سے وہاں نکلا اور وینک کے روم کی طرف دیکھا تب ہی آنجی وہاں پر آئی آنجی نے کہا مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے وانجی نے کہا ہم ریلی سوری لیکن میں آپ سے اس سمیں باتیں نہیں کر سکتا مجھے اس سمیں بہت لیٹ ہو رہا ہے وانجی جب اس پارٹی میں پہنچا تو وانجی نے دیکھا وہاں پر کافی سارے لوگ تھے بڑے بڑے اوپسر تھے کچھ وانجی سے سینئر تھے اور کچھ وانجی سے جونئر لیکن سب ہی نے ایک ساتھ مل کر وانجی کو وہ کیا کیونکہ وہاں پر وانجی کے سمان کے لیے ہی پارٹی رکھی گئی تھی سب ہی جونئر اور سینئر کی وانجی کے لے کر اس پیچ کے بعد وانجی کو اٹیس پر بھلایا گیا کارنل لینچرین نے وانجی کو آورڈ دیا اور وانجی نے اس پیچ میں سب ہی جونئر کو تھانس کہا اور کہا اگر وہاں سب ہی اس کے بتائے راستے پر نہیں چلتے تو ساید بہاں اس یود کو نہیں جیت پاتا وہ نہ ہی اسے یہ ہے اوورڈ ملتا اوورڈ سیرمنی کے بعد سیمپین کی بوتل کھل چکی تھی اور سب ہی اس پارٹی کو انجوئی کرنے لگے تھے سیچین جو وانجی کو دیکھ رہا تھا بیسے تو وانجی ہمیزہ کسی سے زیادہ باتیں نہیں کرتا لیکن آج وانجی کو زیادہ ہی خاموس تھا سیچین وانجی کے پاس پہنچا اور سیچین نے کہا وانجی کیا تم آج وینگ سے ملے وانجی نے کہا بھائی میرا اس سے ملنا نہ ملنا ایک ہی بات ہے ہم دونوں میں اتنی دوریاں آ چکی ہیں کہ ہم دونوں کا ایک ساتھ رہنا بہت ہی مشکل ہے اور بھائی مجھے لگتا ہے کہ اب اس کی لائف میں کوئی آ چکا ہے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ ایک بیبی کو دیکھا سیچین نے کہا وانجی کیا تم شعر ہو کہ وہ ہے بچہ وینگ کا ہی تھا وانجی نے کہا ہاں بھائی کیونکہ اس بچے نے وینگ کو ممہ کہا سیچین نے کہا وانجی میں بچہ کتنے سال کا ہوگا وانجی نے کہا یہی کوئی پانس سال کا لیکن بھائی آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں سیچین نے کہا کیونکہ وانجی مجھے نہیں لگتا کی وینگ تمہارے سیوہ اپنی لائف میں کسی اور کو جگہ دے سکتا ہے وانجی نے کہا تو بھائی آپ کہنا چاہتے ہو تبھی سیچین نے کہا ہاں میں وہی کہنا چاہتا ہوں جو تم سمجھ رہے ہو تبھی وانجی نے کہا بھائی مجھے ابھی جانا ہوگا آپ اس پارٹی کو سمال لینا پلیج سیچین نے کہا وانجی رکو لیکن وانجی جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور وانجی ایک سانس میں اس پارٹی سے باہر کی طرف دوڑ گیا سیچین جو مسکر آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کون کہے گا کہ یہ لڑکا اتنا بڑا اوپی سر ہے جب ان کی بات آتی ہے تو یہاں ایک چھوٹا سا بچہ لگتا ہے لیکن وانجی جائے چاہی اپنے روم پر پہنچا یا لی نے اس سے کہا دیکھیں میسٹر لان ہم آپ کو یہاں پر رینٹ پر نہیں رکھ سکتے وانجی نے کہا لیکن کیوں میں نے تو آپ کو ایڈوانس رینٹ بھی دیا ہے اور ساتھی ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہے آپ چاہو تم اس سے اور ایڈوانس لے سکتے ہو یا لی نے کہا نہیں ہمیں اور ایڈوانس نہیں چاہیے اس گھر کے جو ہنر ہیں وہ آپ کو رینٹ میں نہیں رکھنا چاہتے دیکھیں میسٹر لان یہ ہے گھر ان کے ہزبینٹ کا ہے اور وہ یہاں پر کبھی تیسرے انسان کو نہیں رہنے دیتے لیکن ابھی انہیں فیلال کچھ پیسو کی ضرورت ہے اسی لیے وہ اس گھر کو رینٹ پر دینا چاہتے ہیں لیکن نا جانے کیوں وہ آپ کو اس روم میں نہیں رکھنا چاہتے یا لی جو وانجی سے باتیں کیے جا رہی تھی لیکن وانجی جو مسکرانے لگا تھا کیونکہ یہ ہے گھر وانجی نے خریدہ تھا اپنی میریج کے سمیں اپنی وین اور اپنی فیملی کے لیے وہ ہے فیملی جس فیملی کا وانجی نے سپنا دیکھا تھا لیکن اس کی جوپ کے چل تھے وہ ہے سپنا پورا نہیں ہو پایا وانجی جو سمجھ چکا تھا کہ وین کی لائف میں کوئی تیسرا نہیں ہے یوان اس کا اپنا بیٹا ہے وانجی مسکرانا رہا تھا اور سوچ رہا تھا وین میں اب واپس آ گیا ہوں ہمیشہ کے لیے اور وین میں پرومیس کرتا ہوں میں ایک بار پھر سے تمہیں اسی طرح پیار کروں گا جیسے میں نے برسو پہلے تم سے پیار کیا تھا وانجی نے یانلی سے کہا ٹھیک ہے میں یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوں لیکن پلیج کیول ایک مہینہ مجھے یہاں رہنے دیجئے یانلی نے کہا لیکن یہاں ڈیسیجن میرا نہیں ہے یہاں ڈیسیجن تو اس گھر کے اونر کا ہوگا وانجی نے کہا تو ٹھیک ہے اس گھر کے اونر کو آ جانے دیجئے میں ان سے ہی باتیں کر لوں گا تب ہی یانلی نے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ دیکھئے اس گھر کے اوپیسر ہیں جنہیں آج رات کو ٹی وی پر اوپیسر ملے والا ہے وانجی نے کہا تو کیا تم مجھے جانتے ہو تب ہی یوان نے کہا ہاں انکل میں آپ کو جانتا ہوں میرے فرین جنگئی کے پاپا بھی ایک بہت بڑے اوپیسر ہے اور جنگئی نے ہی مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا اور اس نے بتایا تھا آپ بہت ہی بریب ہو اور آج رات آپ کو ٹی وی پر اور اوپیسر ملے والا ہے تب ہی وانجی نے کہا ملے والا نہیں مجھے اوپیسر مل چکا ہے اور وانجی نے وینگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تینکیو وینگ میرا اوپیسر سچ میں بہت بیوٹیفول ہے تب ہی وینگ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا دیکھئے سائس سیجے نے آپ کو بتا بھی دیا ہوگا میں آپ کو یہاں پر رینٹ پہ نہیں رکھ سکتا وانجی نے کہا لیکن میں نے اگریمنٹ سائن کیا ہے تب ہی وینگ نے کہا مجھے اگریمنٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے اور تم اپنا ایڈوانس بھی واپس لے جا سکتے ہو تب ہی وینگ نے کہا بھی بہت کے بل ایک مہینے یہاں پر رہنا چاہتے ہیں اور جس کے بدلے بہت ایڈوانس بھی واپس نہیں مانگ رہے ہیں تب ہی وینگ نے وانجی کی طرف گھورتے ہوئے کہا میں ان کے دیئے ہوئے ایڈوانس پیسوں کے ڈوول پیسے دوں گا لیکن میں انہیں اپنے یہاں پر رینٹ پر نہیں رکھوں گا تب ہی وینگ نے کہا ماما کیول ایک مہینے کی تو بات ہی ہے آپ انہیں یہاں پر رہنے دیجئے نا میں بھی اپنے سبھی فرینڈز کو بتاؤں گا جس انکل کو انہوں نے ٹی وی پر دیکھا ہے بہی انکل میرے گھر میں رہتے ہیں پلیج ماما ہاں کر دیجئے ایک مہینے کی بات تو انہیں رہنے دیجئے میں انہیں یوان سے کہا ٹھیک ہے میں انہیں ایک مہینے یہاں رہنے دوں گا لیکن پرومیس کروں تم ان سے بات نہیں کرو گے یوان نے پاؤٹ بنایا لیکن یوان نے وینگ کو پرومیس نہیں کیا کہ بھے وانجی سے بات نہیں کرے گا وینگ نے کہا چلو یوان اب اپنے روم میں چلو ہمیں بہت کام ہے کہتا ہوا وینگ یوان کو لے کر اپنے روم کی طرف چلا گیا یان لی نے وانجی کی طرف دیکھا اور کہا مسٹر لان آپ اس کی باتوں کا برا مت پاننا بہت دل کا بہت اچھا ہے وانجی نے ہمیں اپنا سر ہلایا اور اپنے روم کی طرف چلا گیا تو چلیے دوستو آج کا یہ پہلا پارٹ میں یہی قتم کر دیوں آپ کو یہ پہلا پارٹ کیسا لگا مجھے کامٹ بوکس میں جروع لکھ کے بتانا تو چلیے ملتے ہیں اس کے نیسٹ پارٹ کے ساتھ تب تک کے لیے بھائے